ایمگڑ پیکے کے معزز ناظرین السلام علیکم مصر کا ایک امیر بزنسمن تھا اس کی عمر پچاس سال کے لگ بھگتی ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب اس نے کاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کروایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی تھی اس شخص نے اس عورت سے پوچھا کہ تم یہ کیوں جمع کر رہی ہو عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی زد کر رہے تھے چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں ہے اس لیے میں نے بچوں کی زد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے میں صاف کر کے پکا لوں گی بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے سوچا میری اتنی دولت کا مجھے کیا ہوئے گا اب تو بس میں چند دن کا ہی مہمان ہوں اگر میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور کسائی سے کہا اس عورت کو پہچان لو یہ جب بھی تمہارے پاس آئے جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لینا اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روز مرہ کے معاملات میں مصروف ہو گیا کچھ دن اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے کاہرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائے ڈاکٹروں نے بتایا کہ ریپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروا آئیں وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائے ریپورٹ کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سیرے سے تھی ہی نہیں ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا ہے کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ڈالتا ہے موسیقی